پاکستانی سیاست میں سردار عطاولہ خان منگل کر شمار ان بلوچ سرداروں میں ہوتا ہے جنہوں نے خود ایک بڑے قویلے کا سردار ہونے کے باوجود اقتدار میں آنے سے پہلے اور بعد میں بھی نیم قبائلی سرداری نظام کے خاتمے کے لیے جدوجہد کی یہی وجہ ہے کہ جب وہ بلوچستان کے پہلے منتخی وزیراعلا بنے تو بلوچ عوامی یہ احساس پیدا ہوا کہ یہ ہماری اپنی حکومت ہے سردار عطاولہ بلوچستان کے پہلے منتخی وزیراعلا اور بلوچستان کی کوم پرس سیاست کے چوتھے ستون تھے جو اپنی طلق اور اصول پرس سیاست کی وجہ سے ذاتی علمیوں اور صدموں سے بھی گزرے عطاولہ منگل کی پیدائش خوددار کے علاقے ورڈ میں سردار اصول بکش منگل کے گھر میں ہوئی ان کا تعلق شہزئی منگل قبیلے سے تھا جس کے وہ سردار بھی بنے ان کے والد کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا تاہم ان کا جھکاؤ قلات ریاست کی بجائے جاموف لسبیلا کی طرف تھا چیف او جلوان اور قلات ریاست سے اختلاف کی وجہ سے انہیں خوددار سے بے دخل کیا گیا جس کے بعد انہوں نے بیلا میں رہائش اختیار کی سردار عطاولہ منگل نے ابتدائی تعلیم مقامی طور پر جبکہ مزید تعلیم اسلامیہ کالج کراچی سے حاصل کی اور چھوٹی عمر میں اپنے شہزئی منگل قبیلے کے سردار بن گئے سردار عطاولہ منگل سن 1956 میں مغربی پاکستان کی اسمبلی کے الیکشن میں قام جاہ ہوئے دو سال کے بعد صدر اسکندر مرزا نے آئین کو مطلق کر کے مارشل آہ کا نفاظ کر دیا اور یوں جنرل عیوب خان اقتدار پر قابض ہو گئے سردار عطاولہ منگل نے اس مارشل آہ کی مخالفت کی اور انہیں جیل جانا پڑا غوث بکچ بزنجو اور نواب خیربکش مری کے ساتھ انہوں نے بلوچستان میں نیشنل عوامی پارٹی کو سرگرم کیا انیس سو آسل کے عام انتخابات میں وہ قلعہ ڈویزن سے اور نواب خیربکش مری کوئٹر ڈویزن سے منتخب ہوئے اس دوران انہیں ریاست سے قداری کے الزام میں گرفتار کیا گیا لیکن چند ہفتوں بعد رہا کر دیا گیا سرکار کی مدد سے ایک بزرگ قرم خان منگل کو شہزی منگل قبیلے کا سردار مقرر کر دیا گیا لیکن قبیلے کے لوگوں نے حملہ کر کے انہیں قتل کر دیا جس کے بعد آتا اللہ ان کے بزرگ والی رسول بکش مینگل اور بھائی مہر اللہ مینگل کو گرفتار کر لیا گیا پولیس قتل کے وقت ان کی موجودگی کو ثابت نہ کر سکی جس کے نتیجے میں انہیں رہا کرنا پڑا اور ان کی سرداری بھی ورقرار رہی نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے انہوں نے سن انیس سو ستر کے عام انتخابات میں حصہ ریا اور نواب خیر بکش مری غوث بکش بزنجو اور ان پر مشمر ٹرائکا نے ان کے وزیر علیہ ہونے کا فیصلہ کیا اور یوں بلوچستان کے پہلے منطقے وزیر علیہ بن گئے ان انتخابات سے قبل بلوچستان کو صوبے کی حیثیت حاصل نہیں تھی انہی کے دور میں نواب خیر بکش مری نے بلوچستان سے سرداری نظام کے خاتمے کی قراردات پیش کی جس کی انہوں نے حماج کی لیکن فیصلہ چونکہ وفاقی حکومت کے اختیار میں تھا لہٰذا یہ وفاقی حکومت کو بھیجی گئے لیکن بھٹو حکومت نے اس پر عمل نہ کیا بعد ازا بھٹو حکومت سے سیاسی اور انتظامی معاملے پر مینگل کے اختلافات پیدا ہو گئے اگلا واقعہ یہ ہوا کہ اتاولہ مینگل نے پانچ ہزار پانچ سو غیر مقامی ملازمین کو بلوچستان سے بے دخل کر کے واپس پھیج دیا جن میں اڑھائی ہزار سے زائد پولیس کے تھے اس کے بعد بلوچستان دہی محافظ کا قیام عمل میں لائے گیا مینگل نے کوسگارڈ کو مقران کے ساحل پر گشت کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا پھر مری اور مینگل قبائل نے پٹ فیڈر ایریا میں پنجابی عبادکاروں پر حملے کیا اسی دوران سیکیورٹی فورسز نے اسلامباد میں عراقی سفارت خانے سے اسلحہ برامت کیا جو کہ بلوچ ملازمتکاروں کے لیے بھیجا گیا تھا چنانچہ اس واقعی کی بنیاد پر بلوچستان میں تیس دن کے لیے صدارت نظام نافذ کر دیا گیا اور نواب اکبر بکٹی کو گورنر لگایا گیا لیکن وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چلے اور مصطافی ہو گئے اس کے بعد احمد یار خان کو گورنر لگا دیا گیا بلوچستان کی پہلی اسمبلی اور حکومت کو اس کے قائم کے دس ماہ میں برطرف کر دیا گیا اور گوہس بکش بزنجو، اتاو اللہ مینگل اور نواب خیر بکش مری سمید نیب کے کئی سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر کے ان پر حکومت کے خلاف سازش کا مقدمہ چلایا گیا اس کو حیدر آباد سازش کیس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے بلوچستان حکومت کی برطرفی کے چھے ہفتے بعد حکومتی فورسز اور کافلوں پر حملے شروع ہو گئے جولائی سر انیس سو چوہتر تک اسکریت پسند کئی سڑکوں کا کنٹرول حاصل کر چکے تھے اور ملک کے دوسرے علاقوں سے رابطہ منقطع کر دیا تھا تجزیہ کار شہزادہ ظلفکار کہتے ہیں کہ قلات اور خزار سلی کر لسبیلہ تک وستی بلوچستان میں مینگل حاوی تھے منظرنامے میں تب تبدیلی آئے جب پاکستان ائر فورس نے تین ستمبر سن 1974 کو چملانگ میں حملہ کیا جس میں ایک سو پچیس اسکریت پسند مارے گئے اور نو سو کے قریب کو گرفتار کر لیا گیا سردار اطاولہ مینگل سیاسی سفر میں ذاتی صدمہ دیکھنے والے پہلے سیاستدان تھے جب وہ کراچی میں اسید تھے تو ان کے بیٹے اسد مینگل کی گمشدگی کا واقعہ پیش آیا آسد کا شمار بلوچستان سے جبری گمشدہ پہلے کارکنان میں ہوتا ہے سن 1970 میں جنرل جاولحق نے ذلفکار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ اُلٹ کر ملک میں مارشل آن آفیس کر دیا انہوں نے بلوچ راہنماؤں کی طرف نرم رویہ رکھا شہزادہ ذلفکار کے مطابق جنرل جاولحق نے بلوچوں سے میٹنگ کی جاولحق نے کہا کہ ان سے ظلمت زیادتی ہوئی ہے جس کے بعد گرفتار لوگ رہا ہوئے اور سیاسی درجہ حرارت معمول پر آ گیا میر غوث بکچ بزنجوں نے کہا کہ بلوچ وفاق میں رہیں تو بہتر ہے میگل اور مری خاموش رہیں اتاولہ میگل لندن اور خیربکش مری افغانستان چلے گئے انہوں نے ایک دوسری راہ اختیار کی اور اپنے لوگوں کو افغانستان بلالیا لندن میں اتاولہ میگل نے سندھی اور بلوچ کوم پرسنوں پر مشتمل ورلڈ بلوچ آرگنیزیشن کام کی بزنجوں پاکستان میں رہے اور بی این پی کا قیام عمل میں لائے سردار اتاولہ میگل سن انیس سو چھانوے میں وطن واپس آ گئے انہوں نے بی این پی کی تشکیل کی سن انیس سو چھانوے کے عام انتخابات میں بی این پی اکثریتی پارٹی بنی اور ان کے بیٹے سردار اختر جان میگل وزیراعلا بنے اور وہ خود عملی سیاست سے رٹائر ہو گئے جنرل پرویز مشرف کے دور حکومت میں پاکستان بھر کی قوم پرس جماعتوں نے پونم نامی قوم اتحاد تشکیل دیا تو سردار اتاولہ میگل کچھ عرصے بعد دوبارہ سیاست میں آئے اور اس اتحاد کے سربراہ بھی بنے لیکن نواب اکبر بکٹی کی شہادت اور بلوچستان میں فوج اپریشنز کے بعد اختر میگل کی گرفتاری سے ان کے مزاج میں تلخی آ گئی اور ان کا موقف میڈیا سے لا بتا ہو گیا زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے میڈیا سے قطع تعلق کر لیا تھا تاہم ریاست پاکستان کی جانب سے بلوچ کوم پرسطوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر ان کے بیٹے سردار اکتر جان میگل اب بھی اپنی آواز بلند کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا